آج ہم بات کرتے ہیں یونٹ اور میجرمنٹ کی کہ کون کون سے میجرمنٹ کے ایمپورٹینڈ انسٹرومنٹ ہے جو کی ایکزام میں پوچھے جاتے ہیں ہم یہاں پہ جو تیاری کریں گے ایکزیکٹ ایکزام پوائنٹ او بیو سے ہی کریں گے نہ اس سے زیادہ کریں گے نہ ہی ہم اس سے کم کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یونٹ ہوتی کیا ہے یونٹ کیا ہوتی اسٹینڈرڈ ویلیو آف فیزیکل کوانٹیٹی کسی بھی فیزیکل کوانٹیٹی کے اگر کوئی سٹینڈرڈ ویلیو ہو تو ہم نے اس کو کیا نام دی دیا یونٹ جیسے فورس کو اگر بول دی ہم نے ٹین نیوٹن ہے تو نیوٹن اس کی کیا ہوگی ایک طرح سے یونٹ ہوگی اب یونٹ کو بھی ہم دو بھاگوں میں بات سکتے ہیں ایک کو ہم بولتے تھے فنڈامینٹل یونٹ اور دوسری کو ہم بولتے ہیں سپلیمنٹری یونٹ فنڈامینٹل یونٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نوبر کے اندر ساتھ اور سپلیمنٹری یونٹ ہوتی ہے دو تو اب ہم سب سے پہلے ہم بات کریں گے فنڈامینٹل یونٹ کی فنڈامینٹل یونٹ جیسے لیندھ کی ہمی Safety Meter میں آپ کلومیٹر بھی لیندھ ہوتی ہے لیکن فنڈامینٹل یونٹ کیا ہوگی ساموے میں ماس ماس کلوگرام کے اندر بھی ہوتا ٹن بھی ہوتا لیکن ماس کی فنڈامینٹل یونٹ کیا ہے کیجین ٹائم کی اسی طرح سے شیکنڈ الیکٹرک کرنٹ کی ایمپیر تھرمو ڈائنمک کی تیمپریچر کی کیلوین اماؤنٹ آف سبسٹنس یعنی مول کیمیکل میں لومینیس انٹینسٹی کینڈیلا تو یہ ہماری ساتھ فنڈامینٹل یونیٹ ہے یہاں سے ایک کوشن یہ منتا ہے کہ فنڈامینٹل یونیٹ ہوتی کتنی ہے ساتھ پہلے چیز اور اس میں سے دوسرا ایمپورٹنٹ کوشن منتا ہے ایک تو ٹائم کی ریگارڈنگ من جاتا ہے کی ٹائم کی فنڈامینٹل یونیٹ کیا ہوتی ہے تیسرا ہے کہ یہ سب سے زیادہ بار کوشن پوچھے جاتا ہے تیمپریچر کی فنڈامینٹل یونیٹ کون سی ہوتی ہوتی کیلوین باقی چیزیں کبھی کبھار بہت ہی کم چانس میں پوچھے جاتی ہے پھر ہم بات کرتے ہیں سپلیمنٹری یونیٹ کی سپلیمنٹری یونیٹ ہوتی ہے دو ایک ہوتی ہے پلین اینگل ریڈین آپ سب اوہر ہوں گے کہ ریڈین سینٹر سے جب آپ کسی کونڈ کو میجر کرتے ہیں تو وہ ریڈین کے اندر آتی ہے پائی بائی فور فوٹی فائی ڈگری یعنی اس طرح سے اور سولیڈ اینگل اس کو ہم بولتے ہیں اسٹیریڈین اور اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ایس آر سے اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ کہ بھئی ایمپورٹنٹ کونڈ کونڈ سی یونیٹ ہے جو ایکزام میں کئی بار ایسے ہی پوچھ لی جاتی ہے ایسے سی سی جی ایل میں ٹین پلس ٹو میں این ڈی ایک کے اندر آر پی ایسی کے اندر کئی بار بلکل بیسکس ہی یونیٹ پوچھ لی جاتی ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی جیسے ون اینگسٹروم کو کس سے ڈینوڈ کرتے ہیں ٹین اسٹو پور مائنس ٹین سے نینو میٹر پوچھ لیا نینو میٹر یعنی ٹین اسٹو پور مائنس نائن اسی طرح سے مایکرو میٹر ٹین اسٹو پور مائنس سکس سینٹی میٹر آپ جانتے ہیں ٹین اسٹو پور مائنس ٹو میلی میٹر آپ یہ بھی جانتے ہیں ٹین اسٹو پور مائنس ٹری ٹیرہ میٹر یعنی ٹین اسٹو پور پلس ٹول لائٹ ایر نائن پوئنٹ فور سکس انٹو ٹین اسٹو پور فیپٹین لیکن اپروکسیمیٹ کے اندر نائن پوئنٹ فور سکس کو ہم دس ہی مان لیتے ہیں تو یہ کیا مان سکتے ہیں اس کو اپروکسیمیشن کیلگولیشن کے اندر ٹین ایسٹ پاور سکسٹین لیکن جنرلی کیلگولیشن سے کوئی بھی کوششن نہیں پوچھا جاتا ہے اب کون کون سے سائنٹیفک انسٹرومنٹ ہے کہ جہاں سے یہ کوششن ہمیشہ آتا ہے یہاں سے کہ یہ چیز یا ماپنے کے لیے کون سے انسٹرومنٹ یوز کیا جاتا ہے تو اوڈیو میٹر جو کسی نام سے پتا پڑتا ہے اوڈیو کو میزر کرے گا اوڈیو سی بات ہے انٹینسٹی آف ساونڈ کو میزر کرنے کے لیے اسی طرح سے بیرو میٹر پریشر کم آپنے کے لیے کیلوری میٹر نام سے پتا ہے کیلوری یعنی ہیٹ کم آپنے کے لیے ڈائنیمو میٹر نام سے پتا ہے ڈائنیمو کس میں لگتا ہے جنرلیٹر میں تو الیکٹرک پاور کو میزر کرنے کے لیے گیلوینو میٹر یہ ہمارے ہوتا ہے میزرمنٹ الیکٹرک کرنٹ کے لیے ہائیڈرو میٹر ہائیڈرو کا مطلب ہائیڈرو میٹر میزرمنٹ اسپیسیف گریویٹی ہائی گرو میٹر یہاں پہ انتر ہے دونوں میں یہ ہائیڈرو میٹر ہے اور یہ ہائی گرو میٹر ہے ہائی گرو میٹر ہمیڈیٹی کو میزر کرتا ہے اور ہائیڈرو میٹر اسپیسیفک گریویٹی کو میزر کرتا ہے لیکٹر میٹر لیکٹر میٹر نام سے پتا ہے لیکٹر میٹر یعنی پیوریٹی آف ملک کے لیے پائر ہیلیومیٹر یہ میجرمنٹ آف ڈائریکٹ بیم یعنی سولر یہ کوشن آیا ہوا بھی ہے کہ سولر بیم کی ریڈیشن کو ماپنے کے لیے کونسا ایکوپمنٹ انسٹرومنٹ یوز کیا جاتا ہے وہ آتا پائر ہیلیومیٹر اب ہم بات کرتے ہیں کچھ کوشن کے جو کی اگزام میں بار بار پوچھے گئے ہیں میجرمنٹ انٹینسٹی آف ساؤنٹ ساؤنٹ کی انٹینسٹی ہمیں سب کس میں ماپتے ہیں ماپنے کے لیے میجرمنٹ ایکوپمنٹ اللہ کی لیکن ماپتے ہیں تو ہم ڈیسیبل میں نا کہ ساؤنٹ کتنے ڈیسیبل کا ہے کتنی لیمٹ سے اس ڈیسیبل سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے کان کے پردے خراب ہو سکتے ہیں فریکوینسی کس میں ماپی جاتی ہے لائٹ کی یہ کوشن سب سے زیادہ بار پوچھا گیا ہے کہ فریکوینسی کس میں ماپی جاتی ہے وہ ماپی جاتی ہے ہرٹس میں اسی طرح سے ویولیند ویولیند اینگسٹرم اور ایک اینگسٹرم گرابر کتنا ہوتا ہے ٹین ایسٹو بار مائنس ٹین میٹر ٹیمپریچر ہم نے بات کری تھی بھی فنڈامنٹل یونٹ آف ٹیمپریچر کیا ہے کیلوین اسی طرح سے کئی بار ہوتا ہے کہ ڈائریکلی پوچھ لے بھی فورس کی یونٹ بتاؤ فورمولا آپ کو آتا ہو نہیں جنرلی یونٹ پوچھ لیتے ہیں تو ہم یہاں پر دونوں بات کریں گے ہم فورمولا بھی دیکھیں گے اور اس کی یونٹ بھی دیکھیں گے تو فورس کی یونٹ ہوتی ہے نیوٹن جو کہ یہ بھی بہت بار کوششن پوچھا گیا کیونکہ اس سے بہت ساری چیزیں ڈرائیو ہوتی ہیں تو فورس کو ہم نے نام کیا دے دیا ایم اے ایم یہاں پہ ہوتا ہے ماس اے یعنی ایسیلریشن تو یہ ایم ریپرجنٹ یہاں یونٹ پہ کرتا ہے ماس اور ایسیلریشن ہے نا اب ہم بات کرتے ہیں پریشر کی پریشر یعنی فورس بائی ایریا ٹھیک ہے تو فورس اور پریشر کی جنریلیشن یونٹ کیا ہے پاسکل پاسکل کو ہم کیسے لکھ سیں نیوٹن میٹر سکوائر نیوٹن بائی میٹر سکوائر تو اپنے ایم کی پاور کو مائنس ٹو کر دیتے ہیں کیونکہ ایف کھا تو ہو گیا نیوٹن اور ایک کھا کیا ہو گیا میٹر سکوائر اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں میٹر سکوائر اور یہ ہو گیا اپنا نیوٹن تو یہ جب ایم اوپر جائے گا تو مائنس ٹو ہو جائے گا اسی طرح مومنٹ مومنٹم کیا ہوتا ہے سمویک ہے نا ایم بی اگر ویلوسیٹی جیرے ہو جائے گی تو مومنٹ بھی جیرے ہو جائے گا یہ ہم آگے پڑیں گے کہ فورس ڈائریکٹلی پروپوسٹنل ہوتا ہے ایم بی کے ہے نا اور اس کی یونٹ کیا ہو گئی کیجی میٹر پر سیکنڈ اس کی یونٹ ہوگی فورس کی نیوٹن ڈسپلیسمنٹ کی ہے پاور ہوتا ہے ورک اپون ٹائم پاور کی یونٹ کیا ہوتا ہے وارٹ اپ کے گھر میں بجلی آتی ہوتا ہے نا کتنے وارٹ کا ایکوپمنٹ ہے اور وارٹ کی اس کی یونٹ ہوگی جول سیکنڈ جول پر سیکنڈ ورک ورک کوئی ہوتا ہے ایم جی ایچ یعنی ماس یا اگر کوئی اوپر سے نیچے گریویٹیشن یہ ہائیٹ اور ورک کی یونٹ کیا ہوتا ہے جول جس کو ہم کیا بول سکتے ہیں نیوٹن میٹر کیونکہ جی کیا ہے ایک طرح سے ایسی طرح سے ایسیلیریشن ہے ایم یہ ہے تو ایک طرح سے ایم ای یعنی فورس کی تو یونٹ ہوگی یہاں پہ نیوٹن اور اے چھوڑ لگیا تو یہ ہوگیا میٹر ڈینسیٹی ڈینسیٹی بہت بار پوچھا جاتا ہے یہ کتنا ایسی طرح سے ایسی طرح سے ایسیلیریشن کیا ہو سی تھی ویلوسیٹی پر ٹائم یعنی میٹر پر سیکنڈ سکوائر ایک اگر کئی بار یہ ڈائریکٹ کوششن پوچھا ہوئے ایک نوٹیکل مائل کے اندر کتنے میٹر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں دو جار چار سو پچاس میٹر اور ایسی طرح سے ایک ڈین کے اندر کتنے ہوتے ہیں کہ بہی تینسٹوار مائنس 5 کیجی میٹر پر سیکنڈ سکوائر کے برابر ایک ڈائن ہوتا ہے تو یہ تھا یونیٹ اور میجرمنٹ میکزیمم کوششن جو ان اگزام میں پوچھے جاتے ہیں وہ تھوٹیکل ہی پوچھے جاتے ہیں جنرلی ایکویپمنٹ کے نام انسٹرومنٹ کے نام ان کے یونیٹ یہ چیزیں پوچھ لی جاتی ہے باقی یونیٹ سے اور کوئی زیادہ کوششن بنتا نہیں ہے اور یہ پوچھ لے جاتا بھی فنڈامینٹل یونیٹ کون کون سی ہے یا کون کتنی ہوتی ہے ایڈ سکٹرہ یہ سپلیمنٹی یونیٹ کیا بھی جنرلی کوششن نہیں پوچھا جاتا ہے تو اب ہم نیکسٹ بات کے ٹاپک پر بات کریں گے کہ فورس کی جس میں ہم بات کریں گے بیسک فورس کون کون سے ہوتے ہیں سینٹریپیٹل سینٹریفیوگل نیوٹن سلو ایڈ سکٹرہ ہے نا تھینکیو اگر آپ کو